بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین لاہور میں ایک اور بہت ہی خوفتاک واقعہ جس کو بیان کرتے ہوئے آپ یقین میں رومٹے ہیں سکھ کھڑے ہو رہے ہیں نہ جانے ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف ہم سیاست کا وہ حال دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہم خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور تیسی طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رشتوں کی جس طرح سے پامالی ہو رہی ہے جس طرح ان کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے ایک اور سٹوڑی میں نے اسے بہلے کی ہے جس میں دادا اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے یہاں پر ایک اور بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا واقعہ کچھ اس طرح سے کہ ایک ماسوم بچہ ہے تیرہ سال کا تیرہ سال کا ایک ماسوم بچہ ہے جس کو اس کی ماں جو ہے تیار کر کے سکول بھیجتی ہے بارہ سے تیرہ سال بچے کیوں میں بتائی جا رہی ہے اور یہ بچہ جو ہے اس کو تیار کر کے ماں نے رکشے پر بٹھا کر سکول بھیجا اس کے بارے چھٹی کا ٹائم ہوا تو یہ بچہ جو ہے ایک گھر نہیں آیا اچھا میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں کہ یہ سٹوری جو ہے ایکسلیوزی بشہ شکیل نے کی ہے اور اس سٹوری کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز مجھ تک پہنچی ہیں لیکن مجھے جو ابھی بشہ نے اس کی کچھ فردہ ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ بے پاس کنفرم ابھی نہیں ہوئی ہے ہم اس کو ابھی فردہ کنفرم کریں گے لیکن اس میں دو چیزیں جو ہیں تھوڑی سی کنفیشن ہے وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اچھا ہوا کیا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کو جب یہ گھر نہیں پہنچتے تو اس کی والدہ بڑی پریشان ہوتی ہے جب وہ پریشان ہوتی ہیں پھر وہ تھانے جاتی ہیں جب وہ تھانے جاتی ہیں وہاں پہ ریپورٹ درج کر آتی کہ اس طرح میرا بیٹا گیا تھا سکول میں نے اس کو خود بٹھایا رکشے پہ بٹھا کے بھیجا اور اس کے بعد سکول سے جب میں نے پتا کیا ہے تو سکول والے کہتے ہیں کہ وہ تو آج سکول آیا ہی نہیں بچہ سکول پہنچا ہی نہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کئی شام کو اس کی والدہ کو فون آتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے آپ آئیے ذرا شناک کر لیجئے ہمیں لاش ملی ہے بغوان پورا میں ماں جو ہے روتی ہوئی چلاتی ہوئی وہاں پہ پہ پہنچتی ہے وہاں جا کر وہ بچے کو جس حال میں دیکھتی ہے تو وہی پہ چیخ مار کے گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے اب جس طرح سے بوشہ نے یہ لاش دیکھی ہے وہ کہتی کہ میں نے بچے کو دیکھا ہے ان کو انفارم کیا یہ وہاں پہ پہنچی تو یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ بچے کی لاش کی جو حالت تھی وہ اتنی تکلیف دیتی کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتی وہ کہتی کہ بچے کا سر کٹاوا تھا اس کا بازو کٹاوا تھا سر کٹ کے الگ تھا بازو کٹ کے الگ تھا اتنی بدردی کے ساتھ چھوری کے ساتھ کٹا میں کہتی ہو یہ کیا ہے یہ کیا ہے مطلب میں پریشان ہو رہی ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا وجہ تھی یہ باپ اتنا صفاق کیسے ہو گیا چاہا میں نے سوچا کہ شاید ہی کوئی ستیلا باپ ہوگا لیکن پھر جب میں نے اس کو کنفرم کیا ہے تو یہ سگا باپ ہے اور یہ سگے باپ نے اپنے بیٹے کو چھوری سے اس کی گردن کٹی اس کا بازو کٹا اور اس کے بعد اس کی لاش وہاں پہ پھینکا اچھا اب پولیس نے زیادہ سی بات ہے اب لیٹس ٹکنالوجی جگہ جگہ سیو سیٹی کیامراز ہیں اور اگر کام کرنا چاہے پولیس تو پھر کسی کو ڈھوننا کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ اس شخص پہ پہنچ گئے اب اس شخص کو گرفتار کیا گیا لیکن اس شخص کے بارے میں یہ پتہ لگائے جو میری انفرمیشن ہے جبکہ اس کے برقس ہے انفرمیشن بوشہ کی وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں جو میری انفرمیشن ہے یہ شخص جو ہے یہ کچھ کالے جادو کے معاملات تھے اس کے اور ایک خاص قسم کے پیروکار ہوتے ہیں ایک خاص مذہب کے ان کا ایک خاص نام ہوتا ہے اور یہ جب اس مذہب کی تقمیل کرتے ہیں تو انہیں کچھ اس طرح کے عملیات کرنے ہوتے ہیں اس بندے کے بارے میں یہ کچھ انفرمیشن مل رہی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کچھ اس طرح کے لوگوں میں تھا ابھی جو ابتدائی تفتیش ہے میں اس کے مطابق آپ کو یہ بات بتا رہی ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ کچھ کالے جادو سے متعلق بھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کچھ سفلی عملیات بھی کیا کرتا تھا لیکن جو انفرمیشن مجھے بوشہ سے ملی ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ یہ جو باپ ہے اس کو اپنے بیٹے پر ایک بات پر بہت غصہ تھا اور اس نے اپنا ہی غصہ اس طرح سے نکالا کہ اپنے ہی بیٹے کو مار ڈالا اب ہوتا کیا ہے دراصل اب ہوتا کیا ہے دراصل جس طرح اب بتایا مجھے بوشہ نے وہ یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ ایک دفعہ تھوڑا رویہ سخت رکھا سخت کس بات پر رکھا اچھی بات نہیں ہے اگر دیکھا جائے اولاد کا لیکن کچھ معاملہ ہی اس طرح کا دراصل یہ شخص چھو ہے یہ اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا اپنی بیوی کو تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر روئی کی طرح دھنک ڈالتا تھا تو اس چیز کو یہ بچہ ہے چونکہ آپ کو بتا ہے بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور پر پہلے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی جب سامنے لڑائی ہوتی ہے تو ڈر جاتے ہیں دو بک کے چھپ جاتے گئی جیسے جیسے بچے خاص پر لڑکے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اپنی ماں کو ظلم ان کے اوپر ہوتے دیکھتے ہیں تو وہ آہستہ آگے آنا شروع ہوتے ہیں باپ کے سامنے اپنی ماں کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں یہ بہت چیز دیکھی جاتی ہے بلکہ ایک کہا جاتا ہے کہ جب بچہ لڑکا گھر کا جوان ہو رہا ہوتا ہے تو پھر باپ جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو برک جانا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کا ہاتھ کسی دن پکڑ لے اور کسی دن کچھ اور بات خراب ہو جائے یہ ایک سمجھایا جاتا ہے ہمارے میں نے سنائے کہ لوگ جو ہیں بندوں کو یہ بات سمجھاتے ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہی اس لڑکے نے اپنے باپ کا کسی دن ہاتھ پکڑا اپنے باپ کو اپنی ماں کو مارنے سے روکا اپنے باپ کے ساتھ اپنا لہجہ جو ہے تھوڑا سک کیا اور اس بات سے اپنے باپ کو روکنے کی کوشش کی کہ آج کے بعد میری ماں کو مارنا ہوت اس بات کا اس کے باپ کو بہت غصہ تھا رنچ تھا اور اس چیز کو اس نے بدلا لینے کے لیے کہ اب یہ جیسے جیسے بڑا ہوگا کیونکہ اس نے پولس کسٹیڈی میں غالبہ نے اس سرہ کا بھی بیان دیا ہے کہ یہ جیسے جیسے اس نے بڑے ہونا تھا اس نے میرے سامنے جو ہے یوں کھڑے ہو جانا تھا تن کے اور اس طرح سے اس نے تو کل کو مجھے بھی مارنا تھا مجھے بھی پیتنا تھا تو ایسے ناخلف کو میں نے یوں انجام تک پہن جایا کچھ اس طرح کی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے تو اس شخص کو اس بات کا غصہ تھا اور اس بات پر اس نے اپنے اس تیرہ سالہ بیٹے کو جس کا نام آزان ہے اس کو یہ لے کر جاتا ہے اور سکول نہیں لے کر جاتا بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر چھوڑی سے اپنے بیٹے کا گلہ جو ہے وہ کار دیتا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اب یہ بتا جا رہا ہے کہ آزان کو سکول جاتے ہوئے اس بات نے جب اپنے ساتھ لے گیا تو بچہ اپنے والد کو کہتا رہا کہ آج تو میرے سکول میں پارٹی ہے اس دن اس بچے کی سکول میں پارٹی تھی اور اس کی ماں نے اس کو کچھ چیزیں بھی بنا کر دی تھی تو یہ کہتا ہے کہ آج میرے سکول میں پارٹی ہے مجھے پارٹی میں جان آئے لیکن اس کے باپ کی آنکھوں میں کہتے ہیں کہ خون اتر آئے گا اور وہ اسے لے کر بچے کو ایک ویرانے میں چلا گیا اور اس کے گلے پر چھولی چلا دی جس سے بچے نے ظالم باپ کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اب یہ سٹوری جو ہے اس وقت ڈیولپنگ سٹوری ہے ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ابھی مزید موقف آئے گا پولیس جو ہے اور خاص طور پر اس کی والدہ اس وقت بہت بڑے ٹرامے سے گزر رہی ہیں اور ایک ارادہ ہے ان کی والدہ کا انٹرویو کرنے کا دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے اگر تو یہ انٹرویو ہمیں ملتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ اسی باتیں یہ بہت تقلیف سے ہوتا ہے ایک ماں سے کیسی حالت پر پوچھنا کہ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا لیکن جو اس وقت کچھ انفورمیشن ہے وہ کالے جادو کے حوالے سے ضرور آ رہی ہیں آپ دیکھئے کہ اس کی کتنی حقیقت ہے کیونکہ یہ اچھا یہ گوالبنڈی کے علاقے سے اس شخص کا تعلق ہے ہاں جی مزید انفورمیشن کچھ میرے پاس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرلوں گوالبنڈی میں گوالبنڈی سے یہ تعلق رکھتا ہے باغبانپورہ میں اس بچے کی لاش پائی گئی تھی اور مقدمہ اس وقت جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے اور ایدی کے ترجمان بتاتے ہیں کہ باغبانپورہ محمود بوٹی کے قریب سے انہیں ایک گیارہ سالہ بچے کی لاش رات گئے برامد ہوئی اور اس کے بارے میں پولس اور تحقیقاتی اداروں نے اس کے باپ کو اب گرفتار کر لیا ہے اور بچے کی لاش جو ہے اسے پھر ضائع سی بات ہے سرد خانے بھی منتقل کیا گیا اور اس شخص سے اس وقت تفتیش جو ہے وہ ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تو چل رہی ہیں لیکن بڑے ہی تکلیفتے واقعہ ہیں پتہ نہیں یہ خون سفید ہو گئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غم و غصہ تکلیف اگر تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ بچے نے باپ کو کہی روکا اور کوئی یہ بات بری لگی آج کل کے اولاد جو ہے کئی دفعہ اپنے ماں باپ کے سامنے بہت زیادہ بتتمیزی بھی کر جاتی ہے جو کہ بہت غلط ہے تھوڑی سی بھی بتتمیزی بہت غلط ہے حکم دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کو اگنور کر جاتے ہیں اس کے بعد اس کے بارے میں جو انفومیشن ہم تک پہنچ رہی ہے وہ کچھ کالے جادوں کے حوالے سے اور جس طرح سے بھی دردی سے اس نے قتل کیا اگر اس سے لگتا ہے اپنے اپنی اولاد کے ساتھ اتنا غصہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کوئی معاملات کچھ اور بھی ہیں اس کے علاوہ شاید مزید اس کو ہم دگا اٹھ کریں گے انشاءاللہ میں اس بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گی بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی ماں باپ کو نہ دکھائے کیونکہ میں جب یہ سن رہی تھی خبر کہ ماں جو ہے وہ وہاں پر اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر بھی ہوش ہو گئی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس ماں نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا ہوگا کہ گردن کٹ کے علاق بڑی ہو بازو کٹ کے علاق بڑا ہو تو یقیناً جو سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ ہائے میرے اولاد کا جو بچے کا جو آخری وقت ہوگا وہ کیا ہوگا وہ کس تکلیف سے گزرا ہوگا یہ جو چیز ہے نا یہ جو سوچ ہے اوف یہ انسان کو مار دیتی ہے یہ بڑا ہی تکلیفتے قسم کا واقعہ ہے اور مجھے تکلیف اس بات پہ بھی ہوئی کہ مینسٹریم میڈیا پر کہیں بھی یہ نظر نہ آیا اس وقت ہم سیاست میں اور سیاست کے پیچ و خم میں ہم الجھے ہوئے لیکن ان واقعات کو ہم نے لے کر چلنا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ ان واقعات کو ضرور رپورٹ کروں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زمان میں رکھے اپنا بہت خیال رکھے گا دومیات رکھے گا اللہ حافظ